ان اپیلوں میں مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ اب جبکہ بھارتی حکومت نے ان کی تمام شرائط بھی تسلیم کر لی ہے تو اخلاقی طور پر غیل ملکیوں کو مزید ہراست میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا یہودی پریس نے بھارتی حکومت کی اس فراغ دلانا پیشکش کا وہ غلغلہ بلند کیا تھا کہ ساری دنیا کے درے بام اس سے گونجنے لگے تھے سازش کا اگلا مرحلہ شروع ہوا اور دنیا کے کونے کونے سے پاکستانی وزیراعظم کے نام اپیلے جاری ہونے لگی کہ وہ خود دلچسپی لے کر غیر ملکیوں کی رہائی کی کوشش کریں ان پر مختلف غیر ملکی سفارت خانوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ پاکستانی وزیراعظم مجاہدین کشمیر سے اپیل کریں کہ وہ دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دیں امریش پوری اور برگیڈیر شمیر ایک ایک مہرا بڑی کامیابی سے آگے بڑھا رہے تھے انہوں نے اپنی دانس میں بڑی زوردار چال چلی تھی اور بڑے نامحسوس انداز میں ساری دنیا پر ثابت کر دیا تھا کہ دونوں غیر ملکیوں کے اغواہ میں پاکستانی حکومت ملوث ہے مجاہدین کے لیے بڑا مشکل وقت آن پڑا تھا میدان جنگ میں تو وہ دشمن کا مقابلہ ہر سطح پر اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے تھے لیکن اس چانکیائی سیاست کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی ان کی حراست میں اسرائیلیوں کی موت نے کھیل کا پانسہ ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا ہوا کا رخ اچانک ہی بدل گیا تھا وہ چال جو دشمن کے خلاف چلنے والے تھے اس میں خود پھنس کر رہ گئے تھے دنیا میں کسی شخص کو اس بات کا یقین دلانا کہ رو نے اسرائیلی قیدیوں کو ان کی حراست میں زہر دے کر مار ڈالا ہے بہت مشکل بلکہ ناممکن بات تھی اس مرحلے پر یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جب اسرائیلیوں کی موت کی خبر دنیا کو ملے گی تو یہودی پریس اس خبر کو مختلف مرچ مسالے لگا کر اس انداز میں اچھا لے گا کہ دنیا پر میں موجود مجاہدین کے ہمدرد بھی خود کو مشکل میں گرفتار پائیں گے اور بھارتی حکومت ایک مردمہ پھر ایڈی چوٹی کا زور لگا کر مجاہدین کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کرے گی انہیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا کچھ بھی کوئی بھی ایسا فیصلہ جو انہیں دشمن کی اس چال سے محفوظ رکھ سکتا مجاہدین کے ہمدردوں کا روہ نے کڑا امتحان لیا تھا بلاخر انہوں نے اپنا لائے عمل تیہ کر لیا اگلے روز عالمی پریس کو مجاہدین کے حوالے سے خبر جاری کر دی گئی کہ وہ بھارتی حکومت کی اس پیشکش کا جواب دیں گے اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے بھارتی حکومت ان کی فراہم کردہ فیرست میں سے کم از کم دس مجاہدین ان کے سپورد کر دیں مجاہدین نے اس بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنی اور بھارتی حکومت کی اس لڑائی میں کسی اور کو گسیڑنے کے قائل نہیں ہے نہ ہی وہ اس مرحلے پر کسی بھی طاقت کو درمیانی رابطے کا رول ادا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا چونکہ یہ لڑائی غاصب بھارتی حکومت اور مجاہدین کے درمیان ہے اس لیے وہ برائے راست بات کریں گے اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجاہدین اور بھارتی حکومت کے درمیان ایک مقامی لیڈر کے ذریعے رابطہ بحال ہے اور بھارتی حکومت دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہی ہے کہ مجاہدین نے ان سے رابطہ نہیں کیا اس بیان کی اشاعت نے ایک مرتبہ پھر امریش پوری کے ہاتھوں کے توتے اڑا دیئے تھے بڑے کائیاں لوگ تھے واقعی میں نے آئی ایس آئی کو انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا اس نے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وزیر داخلہ اور امریش پوری سر جوڑے بیٹھے تھے وزیر داخلہ اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ مجاہدین نے دونوں کو یرغمال کر کے حلاک کر دیا ہے لیکن امریش پوری اس مرحلے پر اس اہمکانہ تجویز پر غور کرنے کو بھی تیال نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ ایسی بات کہہ کر وہ چوہے کی طرح جال میں پھنس جائے گا اس کی دانست میں اس نے مجاہدین پر جس طرح نفسیاتی حملہ کیا تھا گھبرا کر ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے اور وہ ضرور کوئی ایسی حرکت کرتے جس سے عالمی سطح پر ان کی اتنی رسوائی ہو جاتی کہ پھر دنیا میں لمبے عرصے تک ان کی حق میں کوئی آواز بلند نہ ہوتی لیکن مجاہدین کے پیر بڑے سیانے تھے امریش پوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے مضبوطہ صاحب کے مالک ہیں خدا جانے ان کی کیا پلیننگ ہے خدا جانے انہوں نے معاملات کو کیسے سمالا تھا میرے خیال سے ہمیں فوراں ان کے دس ساتھیوں کو رہائی کا اعلان کر دینا چاہیے ایک آلہ افصل نے مشورہ دیا تمہارا دماغ تو صحیح ہے وزیر داخلہ نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں ڈاڑ دیا کیا تمہیں علم نہیں کہ دونوں یہ غمالی مارے جا چکے ہیں اور وہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ اپنے ساتھیوں کو رہا کروا سکیں یا ہم اپنی کوئی بھی بات منوا سکیں منیسٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن خدا رہا اس بات پر بھی غور کیجئے کہ ہماری بین الاقوامی پوزیشن کیا ہوگی ہم نے خود ہی ایک چال چلی تھی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی اس میں پھنس کر رہ جائیں ایک اور آلہ افصل نے رائے پیش کی آپ کا کیا خیال ہے میسٹر پوری ہوم منیسٹر نے بڑے تنزیہ لہجے میں اسے دریافت کیا تھا میرے خیال سے ہمیں اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھلنے کے لیے ان کے کچھ ساتھیوں کو ضرور رہا کرنا پڑے گا دنیا کو اپنی بے گناہی کا یقین درانا ضروری ہے اور ہم نے خود اس کھیل کا آغاز کیا ہے میں نہیں چاہوں گا کہ ہم سارے اہم پتے ان کے ہاتھ میں سوم دیں امریش پوری اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا تھا ہوم منیسٹر نے تنزیہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا بہت اچھے کھلاڑی ہیں آپ دو لاشوں کے بدلے دشمن کو اس کے دس ساتھیوں کا تحفہ پیش کر رہی ہیں منیسٹر صاحب پوری کو اپتہش آگیا تھا ضرورت نہیں کہ ہر بات کی سمجھ آپ کو آ جائے سیکیورٹی اور سیاست میں کچھ تو فرق ہوتا ہے اور یاد رکھیے اگر ان دو لاشوں کے عوض آپ کو ان کے ساتھی رہا کرنے پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو رہا بہرحال ہم نے کرنا ہے ہم نے جنہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کے عوض صرف دو لاشیں موصول ہوں گی وہ بھی اس نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی ایک لمحے کے لیے بوڑے ہومنیسٹر نے کچھ سوچا پھر اس نے اپنے سر کو اس انداز میں ہلایا جیسے اسے امریش پوری کی بات کی سمجھ آگئی ہو بہرحال مجھے اس زمن میں وزیراعظم سے بات کرنا ہوگی اس نے اپنی سیاسی اکڑ دکھائی جیسے آپ کی مرضی لیکن آپ کو آج رات تک فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ رات کو ہم یہ خبر جاری کرنا چاہتے ہیں اس فیصلے پر ہی ہماری آئندہ حکمت عملی تیہ پائے گی امریش پوری نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اگلے روز صبح کے اخبارات میں حکومت کی طرف سے مجاہدین کی یہ شرط بھی قبول کر لینے کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ حکومت آج شام مجاہدین کے پانچ ساتھیوں کو رہا کر دے گی جس کے بعد مجاہدین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اگلی صبح تک دونوں غیر ملکیوں کو رہا کر دیں اس خبر کی اشاعت نے بھارتی راجیہ سبا ایوان نمائندگان کو ہلا کر رکھ دیا تھا راجیہ سبا کا اجلاس جاری تھا جب یہ خبر وہاں پہنچی جس پر اپوزیشن نے توفان کھڑا کر دیا حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشتگردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے اور فوراں مصطافی ہو جائے صورتحال اتنی بگڑی کہ شام کو وزیراعظم کو خود ٹی وی پر آ کر وزاعت کرنا پڑی جس میں بتایا گیا کہ حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہو رہی لیکن دو غیر ملکی بے گناہ انجینئرز کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا ان کی جان کی حفاظت کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے اس معاملے کو حکومت اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنائے گی اگلے روز شام پانچ بجے عالمی پریس کے نمائندے اس مقام پر جمع تھے جہاں ایک ہیلیکاپٹر میں پانچ کشمیری مجاہدین کو بٹھا کر لائے گیا تھا انہیں ڈیلی کی تیار جیل سے یہاں لائے گیا تھا عالمی پریس کے نمائندوں کو بتایا گیا تھا کہ مجاہدین کے ساتھ پانچوں کی رہائی کے لیے یہی جگہ تیع کی گئی ہے ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے دست ازمیل کی دوری تک اپنی تسلیق کے لیے اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے لوگ موجود نہیں ہے اس درمیان ایک مقامی کشمیری کو پیش کیا گیا جس نے اپنا تعروف مجاہدین اور بھارتی حکومت کے درمیان رابطے کی احسیت سے کروایا اور اس نے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رہاش ادائم قیدیوں کو محفوظ آتوں میں منتقل کریں جس کے بعد مجاہدین دونوں غیر ملکیوں کو اس کے حوالے کر دیں گی یہ جالی درمیانی رابطہ رو کا ایک ہونہار آفیسر تھا امریش پوری نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی تھی اسے بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا مجاہدین کو سبق سکھانے کے لیے گناونی چال وہ بھی چل چکا تھا فوٹو گرافروں کے کیمرے حرکت میں آئے رہا شدہ بدقسمت مجاہدین کو صرف اتنا علم تھا کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں اپنے زور بازو سے رہا کروایا ہے اور انہیں عالمی پریس کے سامنے رہا کیا جا رہا ہے جس شخص نے مجاہدین کے نمائندے کی حیثیت سے ان سے جیل میں ملاقات کی تھی وہ بھی رو کا آفیسر تھا اور ان بیچاروں کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کی تصدیق کر سکتے انہیں ان کے کمانڈروں کے پیغام پہنچ جائے گئے تھے جو شناخت بتائی گئی تھی وہ بلکل صحیح تھی رو کو مجاہدین سے متعلق جتنی بھی اطلاعات حاصل تھی وہ اس ڈرامے کی حقیقت میں رنگ پلنے کے لیے استعمال کی گئی تھی اور خوب خوب استعمال کی گئی تھی پانچوں بہت خوش تھے انہوں نے بین الاقوامی پریس کے سامنے بڑی دلیری سے باتیں کی کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے خون کا آخری کترہ تک بہا دینے کی عظم کا یادہ کیا اور کہا کہ اگر انہیں ہزار مرتبہ جی کرملنا پڑے ساتھ لیا اور ایک سمت پیدل چلنا شروع کر دیا یہ ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جس پر وہ لوگ سفر کر رہے تھے یہ شخص جس نے اپنا تعریف ایک مسلمان کی احسیت سے کروایا تھا مقامی کشمیری زبان میں ان سے گفتگو کر رہا تھا پریس کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے ڈیر دو میل تک وہ ان کے ساتھ چلتے رہے آرمی والے اپنی جگہ موجود رہے اندیرہ پڑھنے لگا اس درمیان پریس کے لوگوں نے اپنے طور پر اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ یہ کوئی چال نہیں واقعی انہیں رہا کر دیا گیا ہے شاید وہ آگے بھی جاتے اچانک ہی درمیانی رات کے نماظرت کرتے ہوئے انہیں کہا کہ مجاہدین کا حکم یہی ہے کہ اس جگہ سے آگے ان چھے کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا بس صورت دیر غیر ملکیوں کی رہائی خطرے میں پڑھ سکتی ہے بادل نخاصہ پریس والوں کو واپس جانا پڑا پانچو ریاض شدہ قیدی اس کی رہنمائی میں سفر کر رہے تھے جب ان میں سے اچانک ایک کے دل میں کچھ خیال آیا اور وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا میں اس سے آگے اکیلہ سفر کروں گا اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا لیکن یہ بات معاہدے کے خلاف ہے اس طرح ان لوگوں کو شک ہو سکتا ہے ان کے رہبل نے کہا کچھ بھی ہو یہ میرا آخری فیصلہ ہے قیدی بھی خاصا عقل مند دکھائی دے رہا تھا اس درمیان اس کے ساتھی اس سے بحث کرنے لگے دس پندرہ منٹ تک وہ لوگ آپس میں بحث کرتے رہے اس درمیان وہ دو گروپوں میں بڑھ گئے تھے ایک طرف دو قیدی تھے جو اس سے آگے اکیلے سفر کرنا چاہتے تھے جبکہ دوسری طرف تین قیدی تھے جن کا تلق مجاہدین کے دوسرے گروپ سے تھا اور وہ اسی رابطے کی سربراہی میں آگے جانا چاہتے تھے گروپ نے کہا لیکن وہ لوگ ناراض ہوں گے اور یہی سمجھے گے کہ انہیں بھارتیوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے رابطے نے گھبرا کر کہا ہم اپنے ساتھیوں کو اس بات کی زمانت دیں گے کہ انہیں رہا کیا گیا تھا اور یہ لوگ اپنی مرضی سے الگ ہوئے تھے میرے خیال سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے ہم آپ کو یقین دراتے ہیں کہ آپ پر اس سلسلے میں کوئی حروف نہیں آئیں گے تین مجاہدین کے گروپ لیڈر نے کہا بہرحال میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بات معاہدے کے خلاف ہے لیکن اگر آپ لوگ بزید ہیں تو اس بات کی زمانت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر لیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا درمیانی رابطے نے جان لیا تھا کہ اس صورتحال میں اس کے لئے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں اس طرح ممکن ہے ان تینوں کو بھی اس پر کوئی شک گزرے اور یہ شکار بھی ہاتھ سے نکل جائے اس میں فیلوقت ان تینوں پر ہی اقتفاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مجاہدین کے دونوں گروپ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغل ہی رہو کر الگ ہو گئے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے معانکہ کرتے ہوئے کان میں کہہ دیا تھا خیال سے حفاظت سے دونوں الگ ہو گئے جبکہ باقی تینوں اس کے ساتھ ہی سفر کرنے لگے الگ ہونے والوں میں سے ایک جس نے یہ فیصلہ کیا تھا انہیں جاتے دیکھتا رہا پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا میرے خیال سے اپنے اتمنان کے لئے ہمیں ان کا تاکب کرنا چاہیے اگر یہ کوئی چال ہے تو ہمیں کم از کم صحیح صورتحال کا علم تو ہو جائے گا ہم کوشش تو کر سکیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو اس جال سے نکال سکے جیسے تمہاری مرضی ہے میں تو صرف تمہارے اتمنان کے لئے اور تنظیمی فیصلے کے تاعت تمہارے ساتھ موجود ہوں دوسرے ساتھی نے کہا کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے لیکن کشمیری نزاد ہونے کے ناتے یہاں کی فضاء اور راستے ان کے لئے اتنے اجنبی بھی نہیں تھے اور وہ صحیح راستہ نہ جاننے کے باوجود فضاء میں موجود خطرے کی بھو سونگنے کی صلاحیت ضرور رکھتے تھے دونوں نے دبے قدموں اس طرح اپنے ساتھیوں کا تاکب شروع کیا تھا کہ انہیں اس تاکب کا احساس ہی نہ ہو سکے تاکب کا یہ سلسلہ قریباً آدھ گھنٹہ تک جانی رہا جب ایک پاڑی کا موڑ مڑتے ہوئے اچانک ہی اس نے اپنے ساتھی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا میرا دل مطمئن نہیں اگر خدا نخواستہ یہ کوئی جال ہی ہے تو ہم سب اس میں کیوں پھنسے اس نے اپنے ساتھی کو استفامیہ نظروں کا جواب دیا دونوں وہیں ایک محفوظ آر میں چھپ کر بیٹھ گئے کسی انجانے خوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو گئی تھی انہیں وہاں بیٹھے ابھی وہ مشکل چند منٹ ہی گزرے تھے جب فضاء چانے گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز سے گونجنے لگی دونوں کے دل زور زور سے دھڑکے یا اللہ رحم ان کے موہ سے نکلا خدا نہ کرے میرا اندیشہ کہیں صحیح ثابت تو نہیں ہوا ایک نے کہا ہاں میرا دل بھی یہی کہتا ہے دوسرے نے جواب دیا او میرے خدایہ کاش ہمارے ساتھی اس سازش کو سمجھ جاتے ہیں گولیوں کی آواز بند ہو گئی تھی گھات میں لگے بھارتی دنندے خون کی ہولی کھیل چکے تھے میرے خیال میں ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے ایک نے کہا ابھی نہیں ہمیں یہاں اپنے شکار کا انتظار کرنا ہے اگر یہ سازش کی تو وہ غدار جو کوئی بھی تھا واپس لوٹے گا دوسرے نے کہا دونوں اپنے سانس روکے بیٹھے تھے ان کے دل اپنے ساتھیوں کی اس طرح بے بسی اور دھوکے سے موت پر خون کی آنسو رو رہے تھے جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک سایہ اس طرف بڑھتے دیکھا دونوں سمجھ گئے کہ یہ وہی غدار ہے جس نے یقیناً تیشدہ پلان کے مدابک کسی موڑ پر تینوں سے علیتگی اختیار کر لی ہوگی اور اب واپس آ رہا ہے جیسے ہی روک کے اس افسر جسے امریش پوری نے یہ مہم سومپی تھی وہ پاڑی موڑ مرنا چاہا جہاں شکاری چھوپے بیٹھے تھے اچانک ہی وہ لڑ کھڑا کر گر پڑا ایک مجاہد نے اسے جکڑ لیا تھا دوسرے نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ اس کے حلک میں دوا دی تھی مجھے افسوس ہے کہ تم زندہ اپنے ساتھیوں تک نہیں پہنچ سکو گے لیکن تمہاری لاشینہ یہ کہانی ضرور سنا دے گی کہ مومن کو دھوکہ دینا اتنا آسان بھی نہیں جتنا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے ایک مجاہد نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کی گریفت مغلوب کی گردن پر سخت ہونے لگی اس کی آنکھیں باہر کو اُبل رہی تھی اور وہ زبا ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا لیکن دوسرے مجاہد نے اسے اپنی گریفت میں اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس کے لیے معمولی جنبش کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا جلد ہی اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا آؤ چلے اس مجاہد نے دوسرے سے کہا دھہرو پہلے نے کچھ سوچتے ہوئے لاش کندے پر اٹھا لی دوسرے نے چپ چاپ اس کے بیچے چلنا شروع کر دیا تھا دونوں نے راستے میں ایک پہاڑی نالا دیکھ لیا تھا باری باری لاش اٹھاتے وہ یہاں تک پہنچے اور اس مردود کی لاش کو سینکڑوں فوٹ بلندی سے لڑکا دیا پانی کی تیز لہرے اسے نہ جانے کہاں بھا کر لے جاتی صبح ہونے پر وہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں سے انہیں کمک مجسر آ گئی تھی اس روز شام کے اخبارات میں مجاہدین کی طرف سے خبر جاری ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے پانچوں ساتھیوں کو وصول کر کے تیہ شدہ معاہدے کے مطابق دونوں غیر ملکیوں کو درمیانی رابطے کے حوالے کر دیا ہے رو نے بظاہر ناکامی کا مو دیکھا تھا لیکن برگیڈیر شمیر کی صحت تک مطمئن ضرور تھا کم از کم اب دنیا کے سامنے بطور ثبوت پیش کرنے کے لیے کشمیری مجاہدین یا آئی ایس آئی کے پاس موساد کا کوئی ایجنٹ موجود نہیں تھا امریش پوری زخم گردہ سام کی طرح تل ملا رہا تھا اسے حیرت ہوتی تھی کہ مجاہدین کے خلاف اسے آج تک اندازوں کے مطابق کامیابی نصیب کیوں نہیں ہوئی انہوں نے مجاہدین کی صفوں میں غدار داخل کر دیئے تھے لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے امریش پوری نے جس طرح منصوبہ ترتیب دیا تھا وہ بہ آسانی پانچوں خطرناک دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ ان میں سے دو بچ نکلے اور ان کا اپنا آدمی بھی مارا گیا سویڈن کے دونوں انجینئرز جن کی رہائی کے لیے یہ ساڑھا گڑا چلایا گیا تھا ان کی لاشے بھی بھارتی انٹیلیجنس کو نہیں مل سکی تھی بھارتی حکومت کی طرف سے اگلے روز ساری دنیا کے پریس کے سامنے یہ بیان جاری کر دیا گیا تھا کہ حکومت نے دو غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے انتہائی اقدام کیا تھا اور اپنے اصولوں کو بلائے تاک رکھ کر جیلوں میں بند کشمیری دہشت گردوں کو رہا کر دیا تھا لیکن مجاہدین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور دونوں قیدیوں کو واپس نہیں کیا گیا پریس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے بیان کو سچ مانے اور کس کو جھوٹا سمجھے مجاہدین نے اپنے ساتھیوں کی وصولیابی اور درمیانی شخص کو دونوں غیر ملکی سوپنے کی خبر جاری کی تھی اور بھارتی حکومت کو بیانیں اکثر مختلف تھا کافی دنوں تک اخبارات میں یہ بحث جاری رہی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون بظاہر بڑے بڑے نکادوں اور غیر جانبدار کہلانے والے مبسرین نے بڑی چالاکی سے لفظوں کے ہر پھیر کے ساتھ یہی بات ثابت کی تھی کہ مجاہدین نے وعدہ خلافی کی ہے اور اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لینے کے بعد بھی غیر ملکی یر غمالوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کئی خودساکتہ اور اخباری ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو نچانے رات و رات کہاں سے نکل کر بین الاقوامی اخبارات کے صفات پر اپنے گناہونے کھیل رچانے لگی تھی مجاہدین سے انسانیت کے نام پر دونوں غیر ملکیوں کی رہائی کی اپیلے کرنے لگی اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ ان کے دو شہری جو سویڈن کے ایک انجینرنگ کمپنی میں کام کر رہے تھے اس کمپنی کے ملازمین کی حیثیت سے ایک معاہدے کے تحت بھارت گئے تھے اور بھارتی اور سویڈش حکومت کے ایک مشترکہ ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہے تھے جنہیں اغواہ کر کے مار ڈالا گیا مگر مچ کی انصوب آتے ہوئے ان کی بیوی بچوں کی تصاویر ساری دنیا کے اخبارات میں شائع کی گئی جو مجاہدین سے دونوں کلاشیں واپس کرنے کی اپیلے کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی حکومت نے بھارت اور سویڈن سے بیق وقت احتجاج کیا تھا کہ وہ ان کے دو شہریوں کی زندگی نہیں بچا سکیں میڈیا پر یہودی قابض تھے اور روہ پر موساد حاوی تھی بھارتی حکومت پاکستان دشمنی میں اندھی ہو رہی تھی ان حالات سے یہودی لابی نے جی بھر کے فائدہ اٹھایا بھارتی حکومت کو اس سودے میں معمولی سنقصان اٹھا کر بے تحاشا فائدہ حاصل ہوا تھا دنیا بھر کے محضم ممالک کی رایامہ کو وہ کم از کم کسی حد تک صحیح گمراہ کرنے میں کامیاب ضرور ہو گئے تھے اس سے پہلے ساری دنیا کشمیریوں کو بے گناہ ماتوب اور بھارتی حکومت کو غاصب سمجھ رہی تھی لیکن اب وہ بڑے بڑے غیر جانبدار اور انسانیت دوست دانشور بھی اس مسئلے پر کچھ لکھنے یا کہنے سے گریز کر رہے تھے ہم مات کی شہادت نے ابو احمد کو توڑ کر رکھ دیا تھا یوں تو اس جنگ میں جو نہ جانے ابھی اور کتنی دیر تک انہوں نے لڑنی تھی اب تک سینکڑوں نوجوان اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اسے اپنے اگلے پل کا گمان بھی کب تھا نہ جانے کب موت کا پھندہ اس کے گلے میں پڑ جائے وہ جانتا تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں فلسطین کے لیے کام کرنے والے کسی بھی شخص کی خبر اگر یہودی کو ہو جائے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے خواہ اس کی کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑے لیکن وہ مطمئن تھا کہ اس کمیشن زندہ ہے اس راستے کی منزل شہادت تھی اس بات میں شک ہی کب رہا تھا ان لوگوں نے زلت کی زندگی کی خواہش بھی کبھی نہیں کی تھی وہ تو زندہ تھے کہ اپنی زندگیوں میں کس طرح اپنی آزادی وطن دیکھ لیں ابو احمد نے اپنی رہائشگاہ بدل لی تھی وہ سکارڈ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں آ گیا تھا اتفاق سے اسے یہاں اچھی نوکلی مل گئی تھی اس علاقے میں آئے اس سے چند روز ہی ہوئے تھے جب ایک روز فیصل کا فون آ گیا کل ویکنڈ ہے تم ایڈنبرہ کا قلعہ دیکھنا پسند نہیں کرو گے ابو احمد سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے ہاں ہاں کیوں نہیں اس نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر تم صبح آٹھ بجے نکلو تو دس گیارہ بجے تک بہ آسانی وہاں پہنچ جاؤ گے میں کلے کے مرکزی دروازے پر تمہارا منتظر رہوں گا خدا حافظ کل انشاءاللہ وہیں ملاقات ہوگی خدا حافظ سلسلہ منقطع ہو گیا فیصل ایراک کا رہنے والا ان کا مجاہد دوست تھا ابو احمد کو ساری دنیا میں اپنے ہم خیال ساتھیوں کی تلاش اور ضرورت رہتی تھی ستم زریفی حالات نے انہیں بلاخر ایک دوسرے سے لندن کے ایک زیر زمین لیلوے سٹیشن کے انتظارگاہ میں ملا دیا تھا دونوں کی پہلی ملاقات ابو احمد کی دانشت میں اتفاقیہ تھی لیکن فیصل کے لیے نہیں وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ابو احمد سے ٹکرایا تھا ایراک کی انٹیلیجنس نے بعد از خرابی بسیار اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ ابو احمد فلسطینی جانباز ہے اور ایراک کے اس منصوبے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے جس پر ایراک حکومت سرگرمی سے عمل پیرا تھی جولائی انیس سو اسی میں صدر صدام حسین نے بغداد کی ایک نیوز کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو للکار کرکا تھا کہ یہودیوں کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ اربو کو ٹیکنالوجی اور سائنس کا علم نہیں اور ہم صرف اچھے سہرائی اونٹ سوار بن سکتے ہیں شاید یہودیوں کے اصاب پر یہ خبر موت بن کر گئے اب ایراک ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور ہم جب بھی چاہیں دنیا کو یہ کر کے دکھا سکتے ہیں یہ معمولی دھمکی نہیں تھی جسے اسرائیل نظر انداز کر سکتا انیس سو اکتر سے اسرائیلی ملٹری انٹیلینس سے ایراک کو خطرناک دشمن قرار دے رکھا تھا فرانس کی مدد سے اب ایراک نے جس طرح بڑی ہوشیاری سے ایٹمی صلاحیت حاصل کی تھی اس کی اسرائیلیوں کو کانو کان خبر نہ ہو سکی لیکن صدام حسین کی اس بڑک نے سارا بانڈا چو راہے پر پھوڑ کر رکھ دیا تھا موساد حرکت میں آئی پیرس میں موجود ایراکی سائنس دان جو اس میشن پر کام کر رہا تھا جلدی موساد کے پھلائے ہوئے دام زن میں پھنس گیا اور اسرائیلیوں نے جان لیا کہ ایراک صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ صدام حسین نے واقعی ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے کسی بھی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت کی موجودگی اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت تھی ایک طرف پاکستان کے اسلامی بم کی دہشت نے عالم کفر کو لرزہ تاری کر رکھا تھا کہ اچانک یہ افریت یہودیوں کو نگلنے کے لیے سر اٹھانے لگی اسرائیلی حکومت کے نزدیک بین الاقمامی اخلاقی اور قانونی پابندیوں کی احسیت نہ کبھی ماضی میں رہی تھی نہ اب رہی ہے معلومات حاصل کرتے ہی سہونی درندے حرکت میں آگئے اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی اس حرکت کے نتیجے میں عالمی امن تہوبالہ ہو سکتا ہے کسی وارننگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہراکی ایکمی پلانٹ کی تباہی پر تل گئے سات جون انیس سو اکاسی کو چار بجے سپیر اسرائیل کے خفیہ فوجی ہوائی اٹھے بیر شیبہ پر چوبیس امریکی ساخت ایپ فیفٹین اور ایپ سکسٹین تیارے خصوصی مشن پر روانگی کے لیے تیار کھڑے تھے ان کا ٹارگٹ یہاں سے چھ سو پچاس میل کی مسافت پر بغداد کے نزدیک ٹیوار ٹھیتا تھا ایراک کا نیوکلئر پلانٹ جہاں سہونیت کی سرپل لٹکتی خطرے کی تلوار موجود تھی اسرائیل کے ایک سو سیویلین بوئنگ تیارے کے پہلو پہ پہلو سفر کرتے یہ جنگی جہاز جنہوں نے اپنے ریڈیو جام کر رکھے تھے اور کوئی ایسا سگنل ان سے نشل نہیں ہو رہا تھا جو راستے میں پکڑا جا سکے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے شام کو چھے بچ کر تیس منٹ پر یہ جنگی کافلہ راستے میں اس بوئنگ سے تیل حاصل کر کے کامیابی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ایراکی ریڈار سے بچنے کے لیے وہ اتنی نیچی پرواز کر رہے تھے کہ انہیں ایراک کے کھیتوں میں کام کرتے کسان بھی صاف دکھائی دے رہے تھے ان کی انچائی زمین سے بمشکل دو ہزار فٹ بلند تھی ان لمحات میں سورج کی پوزیشن ایسی ہو سکتی تھی کہ اگر ریڈار ایراک کے توپشیوں کو وارننگ بھی دے دیتا تو انہیں اپنا نشانہ کبھی صحیح نظر نہ آسکتا صدام حسین کا ایٹمی پلانٹ پانی میں بیٹھی بتک کی طرح ان کا نشانہ بن گیا اس کے بعد ایک جہاز گھوتے میں جاتا اور اپنا آتشی پیٹھ خالی کر کے اوپر اڑھاتا ان کی تاکوات کے برقس نہ تو کوئی سام سیون میزائل جو خاص طور پر ایراک نے اس ایٹمی پلانٹ کی حفاظت کے لیے یہاں نسب کر رکھے تھے ان پر فائر ہوا اور نہ ہی کسی راکی پائلٹ نے ان کے تاکب کی حمد کی بین الاقوامی گھنڈے اپنا مشن مکمل کر کے نہایت دیدہ دلیری سے ایک انتہائی مختصر راستے سے اردن کی فضاؤں کا مو چڑھاتے بحفاظت واپس اسرائیل پہنچ گئے ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کے سبب شاید تب ایراک کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو براہ راست اس حرکت کا مزا چکھا سکتا صدر صدام حسین کے اعلان نے کہ ایراک کوئی ایٹمی سرائیت حاصل ہے اور تو کوئی کالنامہ انجام نہ دیا لیکن اسرائیل کو کم از کم اس قابل ضرور کر دیا تھا کہ وہ تمام ممکنہ خطرات کو بلائے تاک رکھ کر یہ جارہانہ اقدام کر گزرے اسرائیل کو اس بات کا علم تھا کہ یو این او میں ایک آدمزمتی قرارداد پاس کرنے کے علاوہ دنیا میں اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکے گا اس کی بنیادی وجہ تو وہی بین الاقوامی سچائی تھی کہ طاقت ہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی غیر اسلامی ملک کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اسلامی ملک کے پاس ایٹم بما جائے اس طرح پیسے پردائن ممالک کی اشرباد بھی اسرائیل کو حاصل تھی وقتی عظیمت نے صدر صدام حسین کو بدل نہیں کیا تھا نہ ہی انہوں نے اتنی آسانی سید حاستے کو قبول کیا تھا بلکہ ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کے باوجود صدر صدام بڑی خاموشی سے دوبارہ یہ صلاحیت حاصل کرنے لگا تھا اس زمن میں ایراک کو کم از کم ایسا اصلہ ضرور درکار تھا جس کے ذریعے صدر صدام حسین بغداد میں بیٹھ کر تلو بیپ کو نشانہ بنا سکیں اور یہ اصلہ بین الاقوامی منڈی سے ملنا نہ ممکن تھا اس انکشاف کے بعد کہ ایراک ایٹمی اصلہ تیار کر رہا ہے فرانس نے بھی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا ایراکی انٹیلیجنس ساری دنیا سے کل پرزے بغداد میں جمع کر رہی تھی جن کی مدد سے وہ بلاخر بڑے ہتھیار تیار کر سکیں اس سلسلے میں ایراکی ماہرین کو ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی تھی جب انہوں نے اتنی بڑی توپ تیار کر لی جس کا گولہ بغداد سے بہت آنی تعلو بیپ پر پھینکا جا سکتا تھا اور اب اسے اپنی گن کے لیے ایسے آلات درکار تھے جو برطانیہ کی مختلف کمپنیاں تیار کرتی تھی ان آلات کو کسی نہ کسی طرح سمگل کر کے ایراک پہنچانا اب ایراکی انٹیلیجنس کا مسئلہ تھا فیصل یوں تو ایراکی سفارت خانے میں معمولی عہدے پر کام کر رہا تھا لیکن دراصل وہ ایراکی انٹیلیجنس میں اہم عہدے پر فائز تھا جسے برطانیہ میں یہی میشن دے کر بھیجا گیا تھا اس نے بلاخر اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے سرگرم عمل مجاہدین کی ایک باجماعت کا ابو احمد خصوصی آدمی ہے اسے امید تھی کہ اسرائیل کی تباہی کے کسی بھی ممکنہ منصوبے میں ابو احمد ضرور اس کی مدد کرے گا جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر اور رہیسی برطانوی فرموں میں کام کرتا تھا جہاں یہ آلات تیار کیا جاتے تھے وکٹوریا سے سینٹرل لندن کی طرف جانے والی ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی دونوں کا عرب اور مسلمان ہونا کافی تھا اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی فیصل کو ایسی حادثاتی ملاقات کو دوستی کے رشتے میں بدلنے کے فن پر معارت حاصل تھی تین چار ملاقاتوں ہی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھل گئے تھے اس انکشاف نے فیصل کا سینوں خون بڑھا دیا تھا کہ ابو احمد بامل مجاہد ہے ایک روز اس نے ابو احمد کو اعتماد ملے کر سب کچھ بتا ہی دیا الحمدللہ برادر انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے کسی فلسطینی مجاہد کی اس سے بڑی خوشقسمتی اور کیا ہوگی کہ وہ اسرائیل کی تواہی کے لیے کسی بھی منصوبے میں ہاتھ بٹا سکے ابو احمد جس نے حال ہی میں ہم مات کی شہادت کا سانیہ برداشت کیا تھا اس ملاقات کو تائید ایز دی جانے لگی ٹھیک ہے ہم جلدی دوبارہ ملیں گی یہ کہہ کر فیصل چلا گیا آج اس نے اچانک ہی دس پندرہ روز کے بعد فون کیا تھا ابو احمد نے اس نے کمپنی میں ملازمت اور لندن سے سکوار لینڈ کی اس شہر میں منتقلی کی خبر اس تک پہنچا دی تھی اور اسے اپنے ایڈرس اور ٹیلی فون سے بھی آگاہ کر دیا تھا سوا اپنے گھر سے نکلتے ہی اس نے ڈیریکشن میپ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور بغیر کسی رہنمائی کے وہ اس نقشے کی مدد سے بہت سانی تین گھنٹے میں ایڈمبرہ پہنچ گیا تھا شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایڈمبرہ فورٹ کے سائن نظر آ گئے تھے اور ان نشانات کے تاکو میں بلاخر وہ کلے کے مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ گیا دروازے کے باہر طرف موجود پارکنگ لوٹ میں اس نے اپنی کار پارک کی اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی گردن گھوائی فیصل کو اپنی طرف آتے دیکھا شاید وہ بہت پہلے سے یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہا تھا دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے معانکہ کیا فیصل اس کے ساتھ باتیں کرتا کلے کے مرکزی دروازے تک آ گیا تھا دونوں سیاہوں کے روپ میں اندر داخل ہو گئے جہاں ایک گائیڈ سیاہوں کے اکٹھے ہونے کا منتظر تھا تاکہ انہیں سکوٹش آرمی کے اس قدیم ترین مرکز سے متعلق دلچسپ معلومات سے آگاہ کر سکیں دونوں سیاہوں کے اس گروپ میں شامل ہو گئے تھے گائیڈ نے حسب روایت اپنی بیشاورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاہوں کے اس گروپ کو کلے کے پدر اسرار موضوع سے آگاہ کرنا شروع کر دیا وہ ایک ایک پتھر اور عمارت کے نزدیک رکھ کر اس کی تاریخ اہمیت اور اس سے وابستہ روایت کی کہانی سناتا اور آگے پڑ جاتا سیاہوں کی بیڈ اس کے تاکب میں ہوتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جب کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے اور سیاہوں کے دوسرے کسی گروپ گائیڈ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے چند منٹ تک فیصل نے ابو احمد کے ساتھ گائیڈ کی باتوں کا لطف اٹھایا پھر دونوں اس گروپ سے الگ ہو گئے فیصل اسے لے کر کلے کی اس دیوار کی طرف جا رہا تھا جہاں کبھی بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے توپے نصب کی گئی تھی یہ گوشہ خالی تھا دونوں پتھر کی اس دیوار پر ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو بیٹھ گئے فیصل نے اپنے گلے میں لٹکتا کیمرہ ہاتھ میں اس انداز سے پکڑ لیا تھا جیسے وہ تصویر کشی کرنے جا رہا ہو لیکن کیمرے کا کبر اتارتے ہوئے اس میں سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس نے ابو احمد کو تھما دیا تھا تو دوستو اگلے کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی ایک ایک اون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے